ڈاک صاحب پلیز سر میں نے آپ کو سر ٹائم دیا سر یہ کس مو سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ محول خراب کرتے ہیں اپنی کرپشن کی جب بات ہوتی ہے یہ چیخنا شروع کر دیتی ہے یہ ایسے چلے گا ہاؤس سر آپ ایک منٹ بیٹھ جائیں پھر ان کے بات کر لیں دامن ان کا تار تار ہے معیشت کا بیڑا گھرے کلوں نے کیا آٹھ ہفتوں کی سر سنے لیڈر آف داؤس بات کر رہے ہیں چانڈی ہو سو آپ باقی صاحبان سننے سر بس کر دے یہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے مائک بند ہے آپ بولے جا رہے ہیں ڈاک صاحب کچھ خیال کریں قوم کی قوم کی تو آپ نے قوم کو تو آپ نے کر دیا اپنی عزت کا خیال کریں اور مت اس طرح ہاؤس کو چلائیں سر میری عرض یہ ہے پہلے سننے سر پہ سننے سر ابھی داک صاحب پہ سن تو لیں سر ڈاک صاحب اگر بات سنیں ڈاک صاحب پہلے میری عرض سنیں آپ کی اپوزیشن بھاگیا اس پورا نامو سے رسالت پہ بات کرنا چاہ رہے تھی اس بیچ پہ یہ آپ نے شروع کر دیا ہے تو میری گزارش صرف اتنی ہے آپ اگر سن لیں مہربانی ہوگی آپ لیٹر آف دا پوزیشن ہے آپ نے اپنی بات کر لی میں نے آپ کو اعترامن کچھ نہیں کہا ابھی میری گزارش ہے کہ ایجنڈا ٹیک اپ ہے اس کے بعد آپ بات کر لیں سارے جو کرتے ہیں آہوس کو تو چلنے دے نا سر سر بات آپ نے کر لی سر سر آپ دونوں لیڈر صاحب آنے اور اس طرح نہ کریں میری دونوں سے گزارش تشریف رکھیں دونوں تشریف رکھیں اب تہہ ہو گئی اس کے بعد کریں گے ڈاک صاحب پلیز سر آپ نے کنکلوٹ کر لیا سر ڈاک صاحب اگر آپ پورے اس پہ ایک موشن جتنی تقریر کریں گے تو نہیں ہو سکے کہ نہیں سر میری آپ دونوں سے گزارش ہے کہ آپ دونوں تشریف رکھیں سر وہ بیٹھ گئے آپ بھی بیٹھ جائیں جے بیٹھ جائیں جے سر پلیز آپ لیٹر آف دا پوزیشن ہے میں مجھے خود برا لگ رہا ہے میں آپ کو کہوں گا بیٹھ جائیں سر پھر آپ کو بھی بات پھر آپ نپر کرنی ہے اس نے تو ڈاک صاحب آپ لیٹر آف دا پوزیشن کو میں کتنی دفعہ کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں سر جی سر اب تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں جی بیٹھ جائیں تشریف رکھیں افنان صاحب ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ آپ بھی تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز افنان بھائی تشریف رکھیں تینکیو سر تینکیو سر ہم نے کب کہا ہے یہ اب شیاسب کریں گے اگر اسیسیوں کے اوپر بھی تو یہ شیاسب نہیں جی پلیز میری بات کم ٹک 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 کنے سر سنیں اب آپ بلیٹر آف دا پوزیشن فیصل آپ پلیز یا تو آپ مرمانی کریں پھر آگے آکے بیٹھ جائیں خود ہی چلائیں آوس پلیز سر میں نے بات اس پر ہم پور آوس ڈیبیٹ کرنیں گے سر سرے کی تقاریر میں یہاں بات بھی ہوتی ہے مگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی تقاریر میں دخل اندازی نہیں ہوتی ہے مگر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ خود لیڈر آف ہاؤس نے میری تقریر میں دخل اندازی کی اور میرا مائک سر آپ نے بند کیا اور مائک ادھر دے دیا خیر میری میری گزاری سن لے ہمارے میں مگر مگر ان ایشوز کے پیچھے آپ چھپنے کی کوشش مت کریں اور جو بات ہے وہ یہاں پر ہوتے رہے گی اور آپ عوامی ایشوز یہاں پر اٹھاتے رہیں گے تینکیو ڈاک سر جی سر سر بس اب ہو گیا سر اب بات ہو گئی بھائی سر آرڈر نمبر ٹو آنریبل سینیٹر رانا محمود علسن آنریبل سینیٹر رانا محمود علسن سم پلیز موو آرڈر نمبر ٹو تشریف نہیں لائے ہیں جی آرڈر نمبر فور نہیں وہ کر نہیں سکتے کسی اور کا بل جی کسی اور کا بل نہیں ہے اترائیزیشن ہوتی نہیں ہے بل میں سر کوئی رونز پڑھ لیں سر تینکیو سر آنریبل سینیٹر فوزیہ عرشد صاحبہ پلیز موو آرڈر اس میں اترائیزیشن نہیں ہوتی ہے ڈاک سر نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رولز نہیں اجازت دیتا جی کیوں یہ بل آ رہے ہیں میڈم یہ حیصل صاحب cross نہ کریں لائن میڈم بول رہی ہے جی جی اس میں یہی کھا گیا ہے کہ جو بھی بچہ ہے اس کو سختی والے جو نوکریاں وہ بچے کرتے ہیں کارپٹ کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں میں جنہیں ان کو کوئی رائٹس نہیں ہے this is their age to enjoy life and they are being deprived of such life in fact ان کو education بھی نہیں ملتی ہے اور ان کے ساتھ بہت strenuous قسم کے کام کیے جاتے ہیں اس کے اوپر ایک ہمیں law بنانی پڑھے گی چاہیے تاکہ یہ جو child labor ہے اس کو ہم ختم کر پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ جو چودہ سال سے اٹھارہ سال کے بچے ہیں ان کو کچھ not all کچھ ایسے کام وہ کرنے کے ان کو اجازت دی جا سکے جن سے ان کے health پہ اثر نہ ہو اور وہ اتنی سخت مشقت کے کام ان کو نہ دیے جائیں اور جو لوگ employers ہیں ان کے جو ان کو کام دیں ان کے اوپر check and balance ہو اور یہ کام یہ جو ہے یہ child labor انسلامباد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کی رکاوٹ کے لئے جی جی is it opposed minister of state for interior جی کانجو صاحب یہ بڑا اچھا bill انہوں نے دیا ہے جی تو ہم جو اس کو oppose نہیں کرتے لیکن اس کو بھیج دیا جائے committee جی i now put the motion before the house those who are in favor of the motion میں say i those against the motion میں say no i think the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted order number five senator fozi arshid sahiba please move order number five senator fozi arshid to introduce the bill to prohibit the employment of children and to regulate the employment of adolescents in certain works the islambad capital territory prohibition on employment of children 2022 the bill as introduced stand refer to standing committee concern order number six faruq naik sahab tashrif ni lai order number eight senator fozi arshid sahiba please move order number eight madame thank you once again i senator fozi arshid to move for leave to introduce a bill further to amend the capital development authority ordinance 1960 the capital development authority amendment bill 2022 جی منسٹر صاحب is it opposed یا committee بھیج دیں committee میں بھیجوا دیں سر کیونکہ ہر agreement ایک partially سرم اس سے agree کرتے ہیں کہ جو schemes ہیں وہ on time پوری ہونی چاہیے دوسری چیز پہ ہمیں اعتراض ہے کہ اس میں جو وہ ایف آئی آر کٹوانے کا کہا گیا تو سر ہر آپ کو پتہ ہے کہ ہر agreement کا جناب چیئرمن ہر agreement میں یہ clause ہوتی ہے delay کی یا جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو بھی بھی کمیٹی میں بھیج دیں ہم اس میں زیادہ انپوٹ آ جائے گی بہتر ہو جائے گا جی i know put the motion before the house those who are in favor of the motion may say i those against the motion may say no i think the i say with the i say with the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted order number nine jay senator fozi arshid sohiba please move order number nine madame jay senator fozi arshid to introduce the bill further to amend the capital development authority ordinance 1960 the capital development authority amendment bill 2022 the bill has introduced a stand refer to standing committee concern order number 10 senator palwa shah sahibah tashrif nil aion defer ker day senator sabir shah sahib pheer sabir shah sahib tashrif nil aion jay order number 14 senators dilaver khan nasibullah bazai and prince ahmad umar ahmad zee please move order number 14 jay dilaver khan sir shukriya janaf senator dilaver khan to move the bill to provide for the establishment of the smart institute of science and technology the smart institute of science and technology bill 2022 is reported by the standing committee will be taken into consideration by the standing bill those who are in the eyes of it the eyes of it clause 2 to 48 stands part of the bill preamble and the title of the bill the question is that clause 1 the preamble and the title do stand part of the bill those who are in favor of it may say aye those against it may say no i think the eyes of it the eyes of it clause 1 the preamble and the title stands part of the bill order number 15 jay senator dilaver khan sir please move order number 15 sir i senator dilaver khan to move there the bill to provide for the establishment of the smart institute of science and technology the smart institute of science and technology bill 2022 bill 2022 be passed it has been moved the bill to provide for the establishment of the smart institute of sciences and technology the smart institute of sciences and technology bill bill 2022 be passed those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no i think the the motion is adopted and the bill stands passed order number 16 honorable senator kuratulain marie please move order number 16 madam thank you mr chairman i move that the bill to provide for the facility of trained paramedical staff in public and private schools the trained paramedical staff facility bill 2019 as passed by the senate and transmitted to the national assembly but not passed by the national assembly within 90 days of its laying in the national assembly be considered in a joint sitting those who are in favor of the motion may say aye aye those against the motion may say no i think the is there with the is it the motion is adopted order number 17 senator kuratulain marie please move order number 17 madam thank you chairman i move that the bill to provide for the facility of maternity and paternity leave to the employees of public and private establishments under administrative control of the federal government the maternity and paternity leave bill 2020 is passed by the senate and transmitted to the national assembly but not passed by the national assembly within 90 days of its laying in the national assembly be considered in a joint sitting those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no i think the is there with the is there the motion is adopted jie please بتائیں jie senator kuratulain marie sahiba jayamil sahib uh two thousand nine nineteen may ek bill may or like the abilz bady muskil se tien sal ke baad pass passage hoogay a constitutional amendment hi me very khushu aaj uh senator fawziya ne bachon ke liya uh joe bill lai hai wo constitutional amendment hai to article eleven age raising the minimum age of children who can work in hazardous labor aapko patah aapne bady meris me support ki thi from fourteen to sixteen public hearings or uh bohut zyada deliberations ke baad wo finally committee se pass hoogay thi i would request your personal intervention to have it passed from the senate jis din aous ke member poora mande ko mein laga dunge in sha Allah mein phone bhi kar dunge sab ko personally thank you thank you thank you order number eighteen senator fawzi arshid please move order number eighteen thank you i senator fawzi arshid to move that the bill to amend the trade organization act 2013 the trade organization amendment bill 2021 as passed by the senate and transmitted to the national assembly but not passed by the national assembly within 90 days of its slaying in the national assembly be considered in a joint city those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no i think that is there with that is it the motion is adopted order number nineteen honorable senator mia razar abani sir please move order number nineteen sir shukriya uh janab chairman uh i seek uh leave to withdraw the following bills as introduced in the senate number one the constitution amendment bill 2018 as introduced in the senate on 18th december 2018 amendment of article 27 number two the constitution amendment bill 2020 as introduced in the senate on 8th june 2020 amendment of article 89 the constitution amendment bill 2021 as introduced in the senate on the 5th of april 2021 amendments of articles 57 62 72 73 86 89 126 159 160 162 and 166 number four the constitution amendment amendment bill 2021 as introduced in the senate on the 12th of july 2021 amendment of article 89 and number five the constitution amendment bill 2021 as introduced in capitalize on the parliament j themed amendment committee on the otroOR road in the senate in the senate the Kakvard stakeholders and refer to other states آپ کے توسط سے ہاؤس کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب چیرمن when I was going through these bills I was reminded of the story of King Solomon and Mr. مجلسی جوارا پاکوشاہ ہی جوزی؛ ایسا ایسا ہاتھ مجلسی کاری کنی جو گولتن کے ساتھ مجلسی حسین حسین King Solomon had to take a decision as to who was the actual mother and therefore he said that let the child be halved and give half of the child to one woman and give half of the child to the other the real mother Mr Chairman fell on top of the child and said give the entire child to her یہاں پہ بھی جناب Chairman جب میں یہ بلز دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ چاہے وہ Treasury Benches ہوں چاہے Opposition Benches چاہے ایک سیاسی جماعت ہو چاہے دوسری سیاسی جماعت ہو لیکن اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور Constitutional System جو ہے جناب Chairman وہ under attack ہے اور لہٰذا اس سے یہ بات بہتر ہے کہ آئین کے اندر مزید ترامین کے بل لائے جائیں اور آئین کو ترمیم کیا جائے اس وقت یہ ہاؤس اور پارلمان پہ لازم ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آئین اور اس سسٹم اور ان اداروں کے دفعہ کے لیے کھڑی ہو جائے جناب Chairman اگر 73 کا آئین بچے گا تو اس کے اندر ترامین آ سکتی ہیں جناب Chairman اگر 73 کا آئین بچے گا تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے جناب Chairman لیکن ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ آئین یعود دار جو آئین کے پاس بان ہوتے ہیں وہ اس بات میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ وہ آئین کو فلاؤٹ کرتے ہیں جناب Chairman when Marshall law was there even they would require a fig leaf to give protection to their actions لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ fig leaf بھی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جناب Chairman کہ آئین کے اندر judiciary کی طرف سے reading in کی جو doctrine ہے اس کو بھی introduce کیا جا رہا ہے یعنی وہ جو آئین کے اندر نہیں بھی لکھا ہوا اس کو تصور کیا جائے کہ وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یا وہ پارلمان کی منشاہ تھی جناب ایسی صورتحال کے اندر جب ہر دن ہم تو بات کیا کرتے تھے جناب